اسلام علیکم دوستو کرکٹ دنگل میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید میں ہوں آپ کا مزبان ایمر نجیب اور آج ایک اور پوسٹ میچ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں جنوبی افریقہ با مقابلہ بنگلہ دیش اس میچ میں کیا کچھ ہوا اس کی تفصیلات آپ تک مہنچاتے ہیں جی اس میچ میں ٹوز چیتا ساتھ افریقہ نے اور پہلے میٹنگ کا فیصلہ کیا دھلائی کی کیا کمال دھلائی کی بہترین دھلائی کی زبردست دھلائی کی لگتار دھلائی کی بے شمار دھلائی کی بار بار دھلائی کی ہر بار دھلائی کی لگتار بے دھلائی کی اس طرح کی دھلائی کی جیسے دھونے کا حق ہوتا ہے مار مار کے دنبا بنا دیا لمبا لٹا دیا اور بنگلہ دیش کو ان کی نانی پھوپی تائی چاچی ماسی جو بھی آپ رشتہ کہتے ہیں سب کچھ ایک ساتھ یاد دلا دیا بہت ہی زبردست بیٹنگ سعود افریقہ کی طرف سے جو کشیا اس ٹورمنٹ میں اگر کوئی ٹیم سب سے اچھا بیٹنگ میں خاص طور پر پرفارم کر رہی ہے وہ سعود افریقہ ہے پس ایک میچ میں نا جانے اندر لینڈز کے خلاف ان کو کیا ہو گیا تھا لیکن باقی میچ میں اتنی کمال کی پرفارمنس بڑا ٹوٹل پہلے سیٹ کر لیتے ہیں مار مار کے بندے کی کمر توڑ دیتے ہیں اس کے بعد بالنگ میں آ کے گھیر لیتے ہیں تو چلیے میچ کا حال ایوال دیکھتے ہیں جنوبی افریقہ کا سٹارٹ جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں ٹاؤن کی پہلی ویکٹ جو تھی جلدی آؤٹ ہوئی ری ایسی فارڈ انڈوسن بھی زیادہ دیر تک نہیں کھڑے ریسے پھر ایک رنز بنا کر چلتے بنے اور دو ویکٹے قدرے جلدی گر گئی لیکن یہ جو ان کا بیٹنگ میں اعتماد ہے ان کا جو پروسس ہے میتھڈ ہے رنز کرنے کا وہ اتنا کمال ہے کہ ویکٹس گر جائیں یہ پینک نہیں کرتے ان کا فارمولا اتنا زبردست ہے کہ یہ رنز ساتھ ساتھ بناتے رہتے ہیں اور جو ہی تھوڑی سی پارٹنرشپ بن جاتی ہے پھر رنز وظیب تیز کر دیتے ہیں اور کسی ب لمحے مومنٹم نہیں ٹوٹنے دیتے اپنی ایننگز کا ایسا ہی کچھ ہوا کوئنٹن ڈکاک اور ان کے ساتھ آئیڈن مارکرام کے درمیان ایک بہت زبردست پارٹنرشپ ہوئی اور انہوں نے ہنڈرڈ پلس رنز کی پارٹنرشپ کر کے جنوبی افریقہ کے لیے جہاں بے شروع میں دو ویکٹے گر گئی تھی مشکل لگ رہی تھی لیکن انہوں نے ایک بہترین پلاتفارم سیٹ کر دیا اور مارکرام جب آؤٹ ہوئے تیسری ویکٹ گریت اس کے بعد ہ چھکے ایسے مارتا ہے جیسے کوئی گرمیوں میں بندہ مکھی مارتا ہے اتنی آسانی سے وہ چھکے مارتے ہیں اور ایک اور زبردست پارٹنرشپ بنی اور ہر اس کے بعد آنے والا بیٹسمن اپنا حصہ ڈالتا کیا چھوکے اور چھکوں کی برمار ایسے تھی ایسے لگ رہا تھا کہ وہ کمپیوٹر پر گیم کل رہا ہے اس طرح سے چھوکے چھکے اور بنگلہ دیش کے سپینر سے لے کے فاس بلو تک سب بے یاد و مددگار انہوں نے ہر طرح کی اپنے تر کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا لیکن اپنے آخری جو میچز رہ گئے ہیں اس میں بھی کیا کمال کی کرکٹ کے لئے ہیں اور اپنے یقیناً اس آخری ٹورنمنٹ کو یادگار بنا رہے ہیں کوینٹن ڈکاوک نے ایک سو چوہتر رنز بنا ایک لمحے پہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید آج ڈبل سنچری ہی نہ کر ڈالیں اپنے بھی کریئر کی پہلی اور اس ٹورنمنٹ کی بھی پہلی لیکن ایسا نہ ہوا اور ایک سو چوہتر رنز پر وہ آؤٹ ہوئے محض ایک سو چالیس گندوں کا سامنا کیا پندرہ چھوکے ساتھ چھکے لگائے اور ایک سو چوبیس اشاریہ دو آٹھ کے سٹائکرٹ سے کے لئے ان کے بعد ساٹھ رنز بنائے بہت ہی ایک ذمہ دارانہ ایننگز کے لیے کپتان آئیڈن مارکرام نے انہتر گندوں کا سامنا سا چوکے لگائے پھر ہنڈریچ کلاسن جو آئی تنک میڈل آرڈر میں سب سے توہانی بھلے بازی آج کل کے دنوں میں اگر تو کر رہے تھا وہ کلاسن ہیں انہوں نے نوے رنز بنائے محض انچاس گندوں پہ دو چوکے آٹھ شکے ایک سو تیراسی اشاریہ چھے ساتھ کا سٹائک ریٹ ڈیویڈ ملر نے بھی خوب زبردست آخری اوورن میں چوکے چھکوں کی برمار کی چونتیس رنز بنائے انہوں نے صرف پندرہ گندوں پہ ایک چوکا چار چھکے دو سو چھبیس اشاریہ چھے چھے کا سٹائک ریٹ ان کا راہ اور اس سب ملے جولے ایفرٹ کی بطولت جنوبی افریقہ نے تین سو بیاسی رنز بنا لیے پانچ بچوں کے نفزان پہ تو کمال کی کرکٹ جنوبی افریقہ کھیل رہا ہے بنگلہ دیش کی طرف سحسن محمود نے دو جبکہ شکیب شوریف الاسلام اور مہیدی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی سارے بولرز مہیدی کو چھوڑ کے آپ یہ کہیں کہ بہت زیادہ مہنگے ثابت ہوئے ایکسپنسیف رہے جواب میں بنگلہ دیش کا جو ہے وہ نہ ٹاپ نہ میڈل کچھ بھی نہ چل سکا صرف لور آرڈر میں محمود اللہ نے ایک زبطہ سٹیننگ سکیلی ان کے علاوہ کوئی بھی بیٹسمن زیادہ دیر تک زیادہ مظامت نہ کر سکا تنزید بارہ لٹنداس بائیس نجمل حسین چانٹو بغیر کو رن بنائے شکیب ایک رن بنا کر مشوک آٹھ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے مہیدی حسن گیارہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے انیس نسوم نے بنائے حسن محمود نے پندرہ اور مصطفیز نے گیارہ اور شوریف الاسلام چیرنز بنا کر نوٹ آؤٹ رہے اور ایک سو گیارہ رنز کی زبردست ایننگز کے لیے یہاں پہ محمود اللہ نے ایک سو گیارہ گیدوں کا سامنا کیا گیارہ چوکے چار چکے لگائے اور تنہے تنہا فائٹر ثابت ہوئے بنگلہ دیش کی طرف سے لیکن یہ ایفرٹ جو تھا وہ ناکافی رہا اور بنگلہ دیش کی جو پوری ٹیم ہے وہ دو سو تینسیس رنز بنا کر چھالیس اشاری چار آؤور میں آؤٹ ہو گیا اور اس طرح سے بہ آسانی ایک سو انچاس رنز پر سے شکست دے دی اور بنگلہ دیش کی ٹیم کو ساتھ افریقہ کی ٹیم نے میچ میں بہترین کھیل کرنے پر کوئنٹن ڈکاوک جو ہے ان کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی کوئنٹن ڈکاوک ہائیس ٹرن سکورر بھی بن گئے ہیں اب اس تک اس ٹورنمنٹ کے جنوبی افریقہ کی طرف سے بھی اور اوورال بھی اس ورلڈ کپ میں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ جو ہے یہ میچ جیت کر پوائنٹ سیبل پر دوسرے نمبر پر آ گیا ہے پہلے پہ انڈیا دوسرے پہ جنوبی افریقہ ہے سو دیکھتے ہیں کہ یہ ٹورنمنٹ کیسے کی طرف جاتا ہے اگر آسٹریلیا ایک میچ مزید جتنے میں آگے کامیاب ہو جاتا ہے تو ان کی بھی امکانات کافی روشن ہو جائیں گے بارحال دیکھتے ہیں ابھی تو چوتھے نمبر کے ٹیم کے اوپر زیادہ مقابلہ فیل وقت محسوس ہوتا ہے لیکن ابھی بھی کچھ حتمی ایکویشن سیٹ نہیں ہوئی ہے جو جو میچز آگے بڑھیں گے کون سی ٹیم سیمی فائنل میں جائے گی یہ مزید واضح ہو جائے گا لیکن دو ٹیموں کا بہت حد تک ابھی کنفارم نہیں ہوئے لیکن واضح ہو چکا ہے کہ یہ دو تو جا ہی رہی ہیں ایک لحاظ سے اب تک کی جو صورتحال ہے ایک انڈیا اور ایک سعود افیقہ کے یہ تو سیمی فائنل لگتا ہے کہ کھیلیں گی کھیلیں گی اب باقی ٹیم میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کھیلیں گی کون زیادہ جیتے گا کون زیادہ ہارے گا ساری میچز کی اپ ڈیٹس تجزیہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے یہ تھا آج کا کرکٹ دنگل پوسٹ میچ آئی ہوب آپ کو پسند آیا ہوگا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ